اسلام علیکم پرینٹس کیسے آپ سو بھی در ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ایک سیزن کے اندر میکسیمم کلچز کیسے حاصل کی جا سکتے ہیں اور اس میں ہمیں کن کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں اپنے برڈ سے میکسیمم کلچز لینے کے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے برڈ سے زیادہ کلچز حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اسی طرح ان کی فیڈ کا ڈائیٹ کا پانی کا میڈیسن کا ان کی گرین پورڈ کا سوٹ پورڈ کا ایک پورڈ کا ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے صرف اسی طرح میں ہم اپنے پرندوں سے زیادہ سے زیادہ کلچز حاصل کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ انڈے بچے حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ ہوگا کہ ہمارے برڈ کمزور بھی نہیں ہوں گے وہ اور وہ انشاءاللہ زیادہ انڈے بچے لیتے رہیں گے تو میں آپ کو چھوڑا سا بتا دوں جہاں سے پہلے کہ اس والی مٹکی میں دو بچے تھے اور اس مٹکی میں بھی دو بچے تھے میں نے یہ دونوں بچے اس کے اندر سے نکال کے اس کے اندر شفٹ کر دیئے تھے اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب اس کے بچے نکل کے ادھر آ گئے تو ان کو ریکٹ مل گیا اور انہوں نے دوبارہ سے ایک لے کر دیئے دوبارہ سے ایک لے کرنے کی وجہ سے ان کو انکیویٹ کرنا شروع ہو گئے میں نے بچے اس کے اندر شفٹ کر دیئے اس مٹکی کے اندر تو اس کے بعد میں نے کیا کیا یہ بچے جب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو میں نے ایک اور یہاں میں مٹکی لگائی اور اس بچے کو یہاں سے نکال کے ادھر شفٹ کر دیا ابھی بچے مٹکی کے اندر ہی ہیں ابھی انہوں نے باہر آنا شروع کیا ہے اور دوبارہ سے مانچاللہ ان کے اندے آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کیا صورتحال ہے تو یہ جو مٹکی آپ کو نظر آئے ہی ہے اس مٹکی کے پہلے ہم نے بچے نکالے تھے اور اس کے اندر اب انڈے ماشاءاللہ سے آ چکے ہیں انڈے آ بھی چکے ہیں اور انڈے ہیچ ہونے کے قریب کام پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ یہ پک پانچ سے سات دیر کے اندر اندر ان کے بچے نکلنا شروع ہو جائیں گے پھر یہی سین ہم نے دورایا اس مٹکی کے اندر بچے تھے اور اس مٹکی کے اندر سے بچے نکال کے کچھ دن اسی مٹکی کے اندر رکھے جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ان کے پر وغیرہ نکل آئے تو اس کے بعد ان بچوں کو یہاں سے نکال کے اس مٹکی میں شفٹ کر دیا اب یہ اپنے بچوں کو بال بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی فیمیل نے ایک بھی لے کر دیئے ہیں ماشاءاللہ یہ سین ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ اس بوکس کے اندے ہل گئے تھے کیونکہ یہاں میں کچھ کام کر رہا تھا ہلنے کے وجہ سے وہ اندے کچھ خراب ہو گئے اور تین بچے نکلے اور وہ تین بچے میں نے اس میں سے نکال کے اس والی مٹکی میں رکھ دیئے تھے تقریباً کوئی تین سے چار دن ہوئے ہیں اس مٹکی میں میں نے ان بچوں کو رکھ دیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ میل اور فیمیل دونوں ان بچوں کو بھی فیڈ کرواتے ہیں اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ بوکس کے اندر فیمیل نے جانا سٹارٹ کر دیا ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی انڈے لے کرنے کے لیے ایگ لے کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے جب بوکس میں جانا سٹارٹ کر دے اور بوکس کے اندر کچھ دے رہنا شروع کر دے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایگ لے کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ اس کی وینٹ بھی دیکھ سکتے ہیں بچے سے کہ وہ پھولی ہوئی ہے انشاءاللہ جلد ہی اس میں سے انڈے آنے والے ہیں تو یہاں پہ یہ سین یہ تھا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ چار بچے تھے اور وہ بچے ابھی چھوٹے ہیں جب وہ بچے کچھ بڑے ہو جائیں گے تو میں بچوں کا نکال کے اس مٹکی میں شفٹ کر دوں گا یہاں پہ انشاءاللہ دوبارہ سے انڈے آ جائیں گے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ اس بوکس میں چھے بچے ہیں چھے بچے تھے اور اس میں چار بچے تھے تو میں نے وہاں سے ایک بچہ نکال کے اس نے شفٹ کر دیا یہاں پہ بھی پانچ بچے ہو گئے اور اوپر والے بوکس میں بھی پانچ بچے ہو گئے اور اس طرح بچوں کی سائزنگ ہو گئی چھوٹے بچے میں نے ایک بوکس میں کر دیا اور بڑے بچے میں نے ایک بوکس میں شفٹ کر دیا اب یہی سین جو ہے وہ یہاں پر تھا اور اس والے بوکس میں ماشاءاللہ جو بچے تھے وہ کافی بڑے ہو گئے تھے فیدرز ان کے آگئے تھے پر ان کے نکل آئے تھے تو میں نے ان بچوں کو نکال کے دیکھیں مٹکی بوکس کے اندر سے ماتا نکلی ہے اور یہ انشاءاللہ within week ایگلے کر دے گی تو وہ بچے میں نے یہاں پہ شیفٹ کر دی ہے اس والے بوکس کے اندر اور میں نے دیکھا کہ یہ ان بچوں کو ماشاءاللہ بہت اچھے سے فیڈ کروا رہے ہیں ایسا میں کافی تائم سے کر رہا ہوں اس وجہ تو مجھے ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ کس وقت بچوں کو الگ کرنا چاہیے تو اس مٹکی میں بچے شیفٹ کر دی ہیں اب میل اور فی میل دونوں مٹکی کے اندر جا کے بچوں کو بھی فیڈ کرواتے ہیں اور یہ کراسنگ میٹنگ بھی شروع کر چکے ہیں ایک ہی دن کے اندر اندر رات کو یہ میں نے بچے شیفٹ کیے ہیں اور ابھی ان کا انشاءاللہ یہاں پہ ہندے دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اب جب آپ نے بچے ایک بوکس میں سے نکال کے مٹکی میں شیفٹ کریں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں جس بوکس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈ بریڈ کریں اور انہوں نے بریڈ وہاں کر دی ہو بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہوں تو ان کو آپ نکال کے کسی اور مٹکی میں شیفٹ کریں کیونکہ فی میل کی عادت ہوگی اسی بوکس کے اندر جانے گی وہ اپنی عادت کی وجہ سے اسی بوکس میں دوارہ جائے گی وہاں پہ ایڈجسٹ ہوگی اور انشاءاللہ ایگلے کر دے گی اور اس طرح ہوگا یہ جس طرح کہ یہاں پہ ہوا ہے کہ ابھی یہ بچہ پہلا باہر آیا ہے اور ٹیم بچہ بوکس کے اندر موجود ہیں اس کے اندر انڈے آ گئے ہیں کیونکہ یہاں سے بچے اٹھا لیتے ہیں اور دوبارہ سے بچے نکلنے والے ہیں اور یہاں پہ ابھی بچے موجود ہیں اور فی میل نے یہاں پہ انڈے بھی دے دیئے ہیں اور اس کا اب یہ ہوگا اگر یہی فی میل ہیٹ پہ آنے کی وجہ سے یہاں پہ بچے پڑے ہوئے ہیں وہیں پہ انڈے دے دیتی تو انڈوں کے اوپر بچوں کی ڈروپنگ گرنے کی وجہ سے وہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں اور بچے انڈوں کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے فی میل اچھے سے انڈوں پہ نہیں بیٹھ کے ان کو انکیوبیٹ کر سکتی جس کی وجہ سے وہ انڈے انفرٹائل ہو جاتے ہیں اور ان میں سے بچے نہیں نکلتے تو اس وجہ سے یہاں پہ اب بچے مٹھکی کے اندر انٹر نہیں ہوتے کیونکہ یہاں پہ فیمیل جو ہے اس نے بعد میں یہاں پہ آکے انڈے دینا شروع کیے ہیں تو یہ سلسلہ ہے اب یہاں پہ جب آپ نے بچے شفٹ کرنے تو آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ بچوں کو اس بوکس میں سے نکال کے اس مٹکی میں شفٹ کریں تو اگر ان میں سے کوئی بچہ چھوٹا ہے تو آپ اس چھوٹے بچے کو اگر اسی طرح شفٹ کریں گے تو فیمیل اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نئے بوکس یا مٹکی میں بہیں اپنے برڈز کے بچوں کو شفٹ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ فیمیل جو ہے وہ ان بچوں کے اوپر بیٹھ کے ان کو زیادہ ٹائم نہیں دیتی زیادہ ان کو ہیٹ نہیں پہنچاتی اور زیادہ سردی ہوتی اس وجہ سے بچوں کے ایکسپائر ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ بچے زیادہ چھوٹے نہ ہوں کافی کور ہو گئے ہوں تقریباً کوئی 12 سے 15 دن کے ہو گئے ہوں تو پھر آپ نے بچوں کا یہ والا سین کرنا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اب یہاں پہ ایک بچہ چھوٹا تھا اور یہاں پہ ایک بچہ بڑا تھا میں نے چھوٹے بچے کو اٹھا کے اس بوکس میں رکھ دیا اور یہاں سے ایک بڑا بچہ اٹھا کے اس بوکس میں اس مٹکی میں شفٹ کر دیا تو اب یہاں پہ ماشاءاللہ چار بچے ہیں اور ان کو یہ اچھے سے پال بھی رہے ہیں اور دوبارہ سے انڈے دینے کی طرف بھی مائل ہو گئے ہیں تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یہ تو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح جلدی جلدی بریڈ لینی ہے تو آپ نے پھر برڈز کی ڈائیٹ کا بھی خیال رکھنا ہے اب جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ ابلے ہوئے چاول ڈالے ہیں اور انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد میں ان کو ابلے ہوئے انڈے ڈالوں گا اور دینگیو ایگندم بھی ہم ان کو روٹین میں دیتے ہیں اسی طرح جو ان کی خوراٹ ہے اس میں باجرہ کنگنی چینہ بھنکے بھی خورج مکھی کے بھی لال کنگنی گول کنگنی ریموٹا باجرہ چینہ خورتم کے بھی بھنکے بھی خورج مکھی کے بھی یہ اس طرح کے کئی آئیٹمز ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بریڈنگ میں پرابلم نہیں آتی تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو مید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے لئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھیے فی امان اللہ اللہ حافظ